بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنس کیسے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہمیں ملک اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل یاراندیں سنگ تو ناظرین آج میں یہاں پہ موجود ہوں جو بیل میں گوشت مارکٹ میں ہے گوشت کی ایک دکان پہ موجود ہوں یہاں پہ میں بھی گوشت لینے آیا ہوں تو میں یہاں پہ آپ کو ناظرین دکھاتا ہوں کہ گوشت کیسے بناتے ہیں اور ان کا جو انا کیا پروسیجر ہوتا ہے میں ان سے بات کرتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گوشت کی کٹنگ کریں ابھی میں آپ سے بات بھی کرواتا ہوں ان سے پوچھتے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بیوز ہے ان کا یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے دوست آئے ہوئے گوشت لینے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں جی ناظرین ابھی ہم یہ دوست کھڑے ہیں گوشت کی کٹائی کر رہے ہیں یہ دکان کے آنر کھڑے ہیں شاپ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیسا یہ لوگوں کو گوشت فرام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام مرحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بتائیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں یہاں پہ گوشت جو بھی ملتا ہے پیش ملتا ہے میرا نام نور مجسم ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا نام ہے بھئی آپ کا تو بھئی ہم جو بیل میں آپ کی شاپ پہ آئے ہیں گوشت پر چیز کرنے کے لیے تو آپ کیسا یہاں پہ گوشت بناتے ہیں یا لوگوں کو کیسا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں گوشت میں کوئی بھی شکایت آپ کو نہیں ملے گی انشاءاللہ جیسا ہم پاکستان میں کھاتے ہیں اسی حصاب کا گوشت وہی گوشت ہے گوشت یہاں پر بھی ملتا ہے آپ گوشت دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کٹر بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے ہیں اسپیرینس والے لوگ ہیں اور اسیم تازہ گوشت جیسا پاکستان کا ہوتا ہے انڈیا کا ہوتا ہے اور اس میں مہر بھی لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ سے انہوں نے گوشت کو بڑے اچھے طریقے سے ڈھمبا ہوگا یہ ماشاءاللہ سے ہمارے کٹر بھائی ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے گوشت کو کٹ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا بہت ایکسپیرینس بتا رہا ہے جیسے یہ کٹنگ کر رہے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے اب ہم چل کے دکھاتے ہیں کٹر مین کے بیک میں جو مشین ہے آرہ مشین جسے بولتے ہیں ہم عام زبان میں تو یہاں پہ گوشت کی جو کٹنگ کرتے ہیں بہت پیارے اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں ناظرین چل کے دکھاتے ہیں آپ کو آرہ کی سیٹنگ اور آرہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیسے گوشت کٹتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ناظرین گوشت لینے کے لئے لوگ آئے ہوئے ہیں آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں بھائی سے السلام علیکم بھائی علیکم السلام جی بھائی کیسے ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں الحمدلہ آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر الحمدلہ پیارے بھی آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے میرا نام محمد ماشاءاللہ بہت پیارانے میں محمد بھائی آپ کا ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بھی بتا رہا ہے کہ آپ کا بہت اچھا ایکسپریئنس ہے گوشت بنانے میں تو ماشاءاللہ سے آپ کو کسی ایکسپریئنس ہے میرے کو زیادہ ایکسپریئنس نہیں ہے بٹھ میں ابھی ایک سال سے کٹنگ کر رہا ہوں اور ایک سال میں میں نے سیکھا ہے ماشاءاللہ محمد بھائی آپ لوگوں کو گوشت کیسا دیتے ہیں مطلب دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں گے آپ ماشاءاللہ سے دوست یہ دیکھیں لینے کے لئے آئے ہوئے جی 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 جیسا لوگوں کو پسند ہوئے گا ہمارے پاس پاکستانی میٹ ہوتا ہے پاکستانی اور انڈین وہی دونوں لیتے ہیں جی ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ حق کے اوپر سے کٹ رہے ہیں اتار کے دے رہے ہیں لوگ بہت زیادہ وزن کی دادات میں یہاں سے لے رہے ہیں بہت زیادہ گوشت لے رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ناظرین لینے کے لئے آئے ہوئے تو ابھی ہم جو دوست لینے آئے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہاں کا گوشت کیسا لگتا ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے پیارے بھی کیسے ہیں ٹھیک ہیں پیارے بھی آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے میرا نام راکیب حسین ماشاءاللہ بہت پیارے نام پیارے بھی آپ یہاں جبیل سے ہیں یہ کسی اور جگہ جبیل سے آیا ہے ماشاءاللہ پیارے بھی آپ کو یہاں اس دوکان کی کشش ہے یہ دوکان میں اچھا گوشت ملتا ہے جو آپ کو کھینچ کے لاتا ہے یہاں پہ تو آپ تھوڑا اس گوشت کے بارے میں بتائیے گا کہ گوشت کیسا ہوتا ہے ہم کو کوئی خسک نہیں لے کرتا ہے ہم لوگے آتا ہے اس کا دوکان میں گوشت بہت اچھا ہے اس لئے ہم ادھر آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی پیارے بھائی نے بتایا کہ گوشت ان کا اچھا ہوتا ہے آج میں بھی ان کی شوپ پہ وزٹ کرنے آیا ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں رش لگا ہوئے دوست بھی بتا رہے ہیں تو آگے ناظرین چل کے ہم ایک اور دوست سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کا گوشت کیسا ہے اور ان کو کیسا لگتا ہے جی ناظرین ابھی ہم اس دوست سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں کا گوشت کیسا ہوتا ہے سلام علیکم بھائی کیسا ہو الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بھائی اچھو آپ اپنا اس میں گرامی بتانا چاہیں گے ہاں بھائی اچھے ہو اس کا گوشت بہت جبردست ہے صحبت میں ادھر بھی آتا ہے ہم لوگ بھی بہت دور سے ادھر آرہا ہو ادھر اچھا دم سے اور اچھا گوشت بھی ملتا ہے ماشاءاللہ ہمارے گوشت نے بتایا کہ یہاں پہ اچھا گوشت ملتا ہے اب چل کے آگے دکھاتے ہیں دوسرے بھائیوں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں سے گوشت یہ ہمارے اور بڑے بھائی کھڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ گوشت بنانے والے آرہ کے فیچرز کے بارے میں بتائیں گے میں السلام علیکم کیسے ہیں پیارے بھائی ماشاءاللہ سے آپ کے پیچھے ہم نے یہ گوشت کارنے والا آرہ دیکھا ہے آرہ دیکھا آرہ دیکھا اور یہاں پہ ہم دکھا رہے ہیں آرہ یہاں پہ گوشت کارنے والا ماشاءاللہ سے یہ بہت پیارا آرہ ہے اس کے ساتھ ہڈی خراب نہیں ہوگی بڑی پیاری ہڈی کٹی جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گوشت بڑے گوشت کے ساتھ سے چھوٹا حصہ اتار رہے ہیں ناظرین ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پاکستانی بیف ہے یہ بیارے بیو بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیارا گوشن بنا رہے بھئی یہ دیکھیں اور ان کے پاس ماشاءاللہ سے بہت پیارا سٹ اپ ہے فریزر کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈھاپا ہوا گوشت ہے ہم آپ کو فریزر میں دکھاتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ سے بہت اچھا سٹ اپ ہے ان کا بہت پیارا گوشت بناتے ہیں یہ جی ناظرین ماشاءاللہ سے بہت اچھا گوشت منا رہی ہیں یہاں پہ تو ناظرین یہ دیکھیں یہاں پہ ہم جس کو جیسا چاہیے صفائی کر کے چھوٹے یعنی لوگوں کی پرسن سے جیسا آپ کی پرسن لوگ ایسی صفائی کرتے ہیں جی ناظرین یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ جیسا یہاں پہ گوشت فرام ہوتا ہے جیسا جیسا کہ جس بھائی کو جیس طرح کا چاہیے ہوتا ہے صاف کر گئی دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت صاف کر رہی ہیں جیسا گوشت چاہیے ہوتا ہے ویسا گوشت یہ بنا کے دیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیارا گوشت ہے دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے کہ یہ بہت نرم اور پیارا گوشت ہے جی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ